اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں شملا میچ اور کیمہ بہت ایزی ریسپی ہے اور انشاءاللہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی تو چلیے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بہت مزدار یہ بن کر تیار ہوگا پرتل میں میں نے آئل گرم کر لیا پہلے سے اس میں میں نے دو میڈیم سائز کی سلائز کیاوے پیاز جو باریک میں نے کٹنگ کر لیے تھے وہ شامل کی ہیں اور ان کو میں ہلکا گولڈن فرائی ہونے تک پکاؤں گی بس ان کا کلر تھوڑا چینج ہو جائے یہ دیکھئے ہلکا گولڈن فرائی ہو گئے ہیں اب میرے پاس تین پاؤں بیف کا کیمہ ہے یہ ہاتھ سے کٹا ہوا کیمہ ہے آپ مشین سے بھی بناوے لے سکتے ہیں اچھے سے میں اب کیمہ کو فرائی کروں گی پیاز اور گھیمے یہ موٹا ہے کیمہ تو مجھے سے پکانے میں تھوڑا ٹائم لگے گا تو کیمہ باریک ہو تو آپ کا ذرا جلدی بھی تیار ہو جائے گا اچھے سے میں اسے مکس کروں گی بیف کا کیمہ ہے اس لیے ہمیں اس کی بنائے پر بہت زیادہ دھیان دینا ہوگا اس کی ساری سمیل ختم کرنی ہوگی اچھی طرح دیکھیں میں نے اسے فرائی کر لیا ہے پیاز اور گھیمے اب میں اس میں لسن ادرک ڈال کر اس کو فرائی کروں گی ایک ٹیبل سپون ادرک اور ایک ٹیبل سپون لسنیں ہی میرے پاس اب میں اسے لسن ادرک کے ساتھ پکاؤں گی پانچ سے سات منٹ تک ہم اس کی لسن ادرک کے ساتھ بنائی کریں گے تاکہ کیمہ کی ساری سمیل ختم ہو جائے اچھے سے میں نے اس میں مکس کر دیا اور اب میں اسے ڈھک کر تقریباً پانچ منٹ کے لیے پکاؤں گی لڈ میں نے اس کا لگا دیا ہے اب پانچ منٹ بعد اس کو دیکھتے ہیں یہ دیکھئے پانچ منٹ کے بعد یہ کنڈیشن ہے لسن ادرک ہمارا اچھی طرح سے فرائی ہو چکا ہے اس میں کیمے کی بھی تقریباً ساری سمیل ختم ہو چکی ہے پانی اس میں میٹ نہیں کروں گی مسالے کی بھنائی کے لیے اب میں نے اس میں تین ادر میڈیم سائز کی ٹوماٹر کاٹ کے وہ شامل کر دیا ہے پانچ سے چھے ہری میرچیں تھیں میرے پاس میں نے اس میں وہ شامل کی ہیں اچھے سے میں اسے مکس کروں گی اور اس میں اب ہم اپنے سپائسیز ایڈ کریں گے نمک پیسی ای میرچ دھنیا کٹی لال میچ اور حلدی وہ ہے میرے پاس اس میں میں نے وہ شامل کی ہے مسالے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں میں تھوڑا سپائسی پسند کرتی ہوں اس لیے میرے کھانوں میں تھوڑا سا مرچیں آپ کو زیادہ ہی نظر آئیں گی اچھے سے میں نے اسے مکس کیا ہے اور اب میں مسالوں کو ٹیمائٹر کے ساتھ ہی پتنے دوں گی پانی بلکل نہیں ڈالوں گے پانچ منٹ کے بعد یہ دیکھئے ٹیمائٹر بھی ہمارے کتنے اچھے سے سوفٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھئے بلکل ٹیمائٹر سوفٹ ہو چکے ہیں پیاز بھی ہماری گل چکی ہے اچھے سے اب ہم اس کی بنائی کر لیں گے مسالے بھی ہمارے اچھے سے اس میں بھن چکے ہیں زبردست اس کی بنائی ہو گئی اور اب کیمائٹر کا سارا کچھا پندر ختم ہو چکا ہے اب میں اس میں ایک گلاس پانی ڈال دوں گی تھوڑا اسے مکس کروں گی اور تقریباً بیس منٹ کے لیے میں اسے ہلکی آج پر پکنے کے لیے رکھ دوں گی کیونکہ کیمہ موٹا ہے اسے گلنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا ریسپی پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ریسپی کو شیئر کریں یہ دیکھئے کیمہ ہمارا گل چکا ہے پانی بھی اچھے سے خوشب ہو گیا اس میں آپ کو کہیں ٹمائٹر اور پیاز کچھ نظر نہیں آئے گا اچھے سے اس کی بنائی کرتے ہوئے میں یہاں پر اس میں ایک ٹی سپون پیسا و گرم مسالہ ہے وہ شامل کروں گی اچھے سے خوشب ہو آئے گی اس سے اس کو اچھے سے مکس کروں گی کیمہ کی ہماری بنائی بہت زبردست ہو چکی ہے یہ بالکل ریڈی ہے بس اب اس میں ہم نے شملہ میچیں ایڈ کرنی ہے اور صرف اس کی گلنے کا ہمیں انتظار ہوگا یہ دیکھئے آپ کے سامنے ہے ماشاءاللہ زبردست قسم کا یہ بھنکے تیار ہو چکا ہے تین پاو میرے بعد کیمہ تھا آدھا کلو شملہ میچ میں نے اس میں شامل کی ہے اچھے سے اسے مکس کریں گے ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز آپ اسے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ریسپی کو شیئر کریں اور اپنا فیڈ بیک بھی پلیز مجھے ضرور دیا کریں اس سے حوصلہ افضائی ہوتی ہے اب میں نے اس کا ڈھکل لگا دیا سات سے آٹھ منٹ کے بعد یہ دیکھئے میں نے اسے کھول کر دیکھا ماشاءاللہ شملہ میچ ہماری گل چکی ہے کیمہ بھی ہمارا ریڈی ہے بلکل تیار ہے بنائی ہم اس کی پہلے ہی بہت اچھی طرح کر چکے ہیں بس اب اس میں ہم نے گارنیشن کرنی ہے بھی پانچ سے چھے ہری میچے میرے پاس تھیں کوکارڈ کے میں نے شامل کی ہیں تھوڑا سا یہ ہرہ دھنیا ہے میں نے وہ اس میں مکس کیا ہے یہ باقی کبھی تھوڑا ہرہ دھنیا رہ گیا تھا میں نے وہ بھی ڈال دیا ہے اچھے سیسے مکس کریں گے اور میں اسے بال میں نکال لوں گی سرب کرنے کے لیے آج میں نے اس کی بند کر دی ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ ہمارا زبردستہ شملہ میٹر کیمہ ریڈی ہے مجھے امید ہے اسے بھی آپ کو پسند آئی ہوگی گرم گرم نان اور روٹیوں کے ساتھ آپ اس کو سرب کریں دیکھئے ماشاءاللہ کتنا زبردست بن کر تیار ہوا ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کرئے گا اوکے اللہ حافظ